اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میرے چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ریسیپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے جی چکن سپیگیٹی کی بہت زبردستی آج کی یہ ریسیپی ہونے والی ہے کیونکہ اس میں سپیشل بات یہ ہے اس کو میں نے بنایا ہے ذرا دیسی سٹائل میں تو آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو لازمی آپ نے اس کو کرنا ہے ٹرائی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور فرسٹ میں مگر آپ میرے چینل کو واش کر رہے ہیں تو جلدی سے جا کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی آپ نے بیل نوٹفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کرنا ہے اس طرح میری آنے والی تمام ریسیپیس آپ کو مل جائیں گی سب سے پہلے جی ایک کڑھائی لے لیں اس کے اندر آپ نے فور ٹیبل سپون کے قریب اوئل ایڈ کرنا ہے اوئل کی کونٹیٹی آپ نے زیادہ نہیں رکھنی جیسے اوئل ہمارا لائٹ ٹو میڈیم فلیم پر گرم ہوگا تو ایک میں نے چھوٹے سائس کی پیاس لی تھی اسے ہاف میں نے کٹ کیا تھا سوائس میں کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیا یعنی آپ نے پیاس پوری آئیڈ نہیں کرنی جس سمپل سا ہم نے اس کے اندر فلیور دینا ہوتا ہے اس کو میں نے اوئل کے اندر اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے لائٹ براؤن ہو جائے جی تو یہ دیکھیں جی یہاں پر پیاس کا کلر لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں نے لسن لے کے اسے بری چوب کر کے شامل کیا ہے آپ چاہیں تو لسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں انگریڈینٹس کی جو کونٹیٹی ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو ایشیو آتا ہے تو آپ وہاں سے جا کر انگریڈینٹس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اچھے سے جی ہم نے جی گرلک کو بھی اس کے اندر ایک سے دو منٹ کے لئے سوٹے کر لیا ہے then simply میں نے اس کے اندر جو ہے چکن ایٹ کیا ہے جو کہ میں نے ایک کپ لیا تھا بلکل بولنس ہے اور اس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا چھوٹے کیوبز میں کٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ ایزیلی گل جاتا ہے آپ کو اس کے اندر پانی وغیرہ ایٹ نہیں کرنا پڑتا جی تو یہاں پر میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو ہے ٹو ٹی بل سکون چوب کیے وے ٹی مارٹر ایٹ کیے ہیں اس طریقے سے آپ نے سپیگٹی لاس میں ٹرائے کرنی ہے آپ اس میتھڈ سے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گی چلیں جی دو سے چار منٹ کے لئے ہم نے اسے اتنا فرائی کر لینا ہے کہ جی ٹی مارٹر سوفٹ ہو جائے اور چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے جی تو جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوئے ہم نے اس کے اندر ونیگر ایٹ کر دی ہے جو کہ تھا ون ٹی بل سکون ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ون ٹی سکون کے قریب نمک ایٹ کیا ہے پھر ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سکون ایٹ کی ہے کالی مرچ پسی بھی کالی مرچے ایٹ کرنی ہے اچھے سے آپ اب اسے مکس کر لیں بنیکر ایٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا زیادہ جلدی سے گل جاتا ہے اور پانی بغیر آپ نے اس کے اندر بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا سمپلی آپ نے اب اس کو کور کر دینا ہے 5 مینٹس کے لئے لوٹو میڈیم فلیم پر جی تو 5 مینٹس ہو گئے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹی مارٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ہم چکن کو چیک کر لیں گے کہ یہ گل گیا ہو یہ دیکھیں جی چکن کو ہم نے چیک کیا یہ ایزی لی جو اس کی بوٹیاں ہیں ٹوٹ رہی ہیں یعنی کہ یہ گل چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر جی ویجیٹیبل سیٹ کرنی ہے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے سب سے پہلے جی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے کیبیچ پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیپسکم جی لنگٹ میں میں نے اسے کٹی ہے یعنی جو لمبائی میں کٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اسے کٹ کرنا ہے تمام ویجیٹیبلز کو پھر ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے گاجری ایڈ کر دی ہے سمپلی آپ نے اسے جو ہے 5 مینٹس کے لئے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اچھا آپ نے اس کو اوورکک نہیں کرنا اگر آپ اس کو اوورکک کریں گے تو ویجیٹیبلز کا جو ایک کلر ہوتا ہے وہ جو ہے بہت زیادہ فیڈ ہو جاتا ہے نہیں پیکا پیکا بڑھ جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے بس سمپلی آپ نے میڈیم فلیم پر اسے 5 مینٹس کے لئے فرائی کر لینا ہے چلیں جی ساتھ ہی اب ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے سویا سوز 2 ٹیبل سپون چلی سوز ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے فلیم یہاں پر ہماری لو ٹو میڈیم ہے جی تو یہ دیکھیں جی اچھے سے جی ویجیٹیبلز بھی فرائی ہوگی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر سپیگیٹی ایٹ کرنا ہے سپیگیٹی کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا سپیگیٹی کو آپ نے بہت اچھے سے بوائل کرنا ہے یعنی اس کا جو پروپر میتھرڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اوور بوائل کر دیں تو یہ بہت ساتھ چپکی چپکی ہو جاتی ہے اور ایسا بھی انہوں نے چاہیے کہ یہ سکت ہو اس کا جو میتھرڈ ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کو پرفیکٹ سپیگیٹی بوائل کرنے کا طریقہ چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں میں اس کا میتھرڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی چلیں جی اچھے سے ہم نے اسے ویجیٹیبلز اور چکن کے ساتھ مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے گی تو ہم نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون پھر تھوڑا سا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سفید مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کے قریب فلیور کے لئے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے پیپریکا پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون اگر آپ کے پاس پیپریکا پاوڈر موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کالی مرچوں کی کونٹیٹی جو ہے زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے اب ہم نے اسے مکس کر لینا ہے چلے جی بلکل دیسی سٹائل سی ہماری سپیگٹی ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست گرم گرم سی چکن سپیگٹی ہماری بلکل ریڈی ہے آپ نے اس میتھر سے اس پیگٹی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے چلے جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنی زبردست بنی ہے تو آپ نے بھی اس میتھر سے ریسیپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جا کے لائک کر دیں پیارا سا کومنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ